موسیقی اور پھر آج کا ویڈیو شروع کرتا ہوں کہ تیرے عامال سے ہیں تیرا پریشاں ہونا ورنہ مشکل نہیں ہے مشکل آساں ہونا پورے عالم میں ہو تیرا بول بالا اے مسلم گر تو سمجھ جائے تیرا مسلمہ ہونا دوستو جب جہالت کا بول بالا ہوتا ہے یعنی جہالت اپنے عروش پر ہوتی ہے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے کبھی کبھی جانور بھی بن جاتا ہے اچھے بری کی تمیز بھول جاتا ہے سچ کو دیکھ نہیں سکتا یا دیکھ نہیں پاتا حقیقت سے مو چھپاتا ہے اچھی چیزوں سے دھیان ہڑ جاتا ہے اور بری اور فالتو چیزوں میں اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی یہ دنیا اس کی تخلیق اس کی مخلوق ایک حیران کر دینے والی حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں فرماتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے کہ اے انسانوں تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسی اوچائی بخشی کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے بچھایا کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے گھاڑا یہ اللہ کے موجزے ہیں جتنا اس کو دیکھیں گے اس میں غور و فکر کریں گے ہر دن ایک نیا راز کھولے گا دن بہ دن نئی نئی پرتے سامنے آ جائے گی اس سے ہمارا اور تمہارا ایمان بڑھے گا اللہ پر یقین مضبوط ہوگا اور ہم سب اللہ کے فرما بردار بندے بنتے جائیں گے لیکن اس کے لئے علم کی ضرورت ہے یا کم سے کم تھوڑی سمجھ کی ضرورت ہے عقل کی ضرورت ہے ایک انپڑا قوم کی یہ نشانی ہے کہ وہ قرآن پاک کو چھوڑ کر اور علم حدیث جیسی نعمت کو چھوڑ کر فضول چیزوں میں ملوث ہو جاتی ہے دو چار دنوں سے یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے بلکہ اس کو کیا جا رہا ہے کیا ہے ویڈیو میں کہ ڈیو کی بوٹل میں مکہ کا منارہ نظر آ رہا ہے تو کسی کو مدینہ کا منارہ نظر آ رہا ہے لوگ دکان جا رہے ہیں ڈیو کی بوٹل لے کر آ رہے ہیں اور اسے لائٹ کے سامنے یا سورج کے سامنے لے کر جا رہے ہیں اور ایک ریفلیکشن کو مسجد کا منارہ سمجھ کر بیک گراؤن میں قرآن کی آیتیں لگا کر یا پھر ایک ایموشنل نات کی کچھ لائنیں لگا کر اسے خوب شیئر کر رہے ہیں اور اسے خدا کا کرشمہ خدا کی قدرت موجزہ کرامت اور چمتکار بتا رہے ہیں اور ساری دنیا میں اپنا اور اپنی قوم کا مزاق بنا رہے ہیں لوگ ان ویڈیوز پر اور ہمارے قوم کی جہالت پر کھل کر ہس رہے ہیں اور پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو آج کل بہت زیادہ چمتکار نظر آنے لگے ہیں اور خاص کر کے رمضان میں تو کوئی نہ کوئی چمتکار سامنے آگی جاتا ہے ہر رمضان کا ہو گیا ہے کسی کو قرآن پاک میں بال نظر آ جاتا ہے کسی کو رمضان کے چاند کی نیچے تارا نظر آ جاتا ہے تو کسی کو کیا تو کسی کو کیا حد ہوتی ہے جہالت کی یاد رکھیں اسلام میں چمتکار کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ اسلام چمتکار کا محتاج ہے ہم دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں چمتکار نظر آ گیا کوئی عجیب چیز نظر آ گئی تو وہاں پر جھگ گئے اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا یاد رکھو سب سے بڑا چمتکار سب سے بڑا موجزہ سب سے بڑی کرامت کچھ بھی کہلو قرآن پاک ہے قرآن کریم ہے قرآن مجید ہے جس کو ہم نے عدب کے نام پر تاک پر یا کبڑ پر اتنے اچھائی پر رد دیا ہے کہ اب اسے چھونے کے لیے اسے لینے کے لیے اسے پڑھنے کے لیے سیڑھیا لگانی پڑتی ہے اللہ کے لیے میرے بھائیوں قرآن پاک کو پڑھو اس کو سمجھو نہیں سمجھ سکتے تو علماء اکرام کے پاس جا کر سمجھو اور اس پر عمل کرو دنیا و آخرت کا خزانہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور اللہ کے لیے اسی فالتو باتوں میں بڑھ کر اسلام کو اپنی قوم کو بدرام مت کرو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پتا نہیں ڈیو کمپنی والے نہیں یہ فارمولا نکال کر ہم کو دیا ہے کہ چلو دیکھو منارہ نظر آرہا ہے اس کو وائرل کرو اور سب وائرل کرنے میں لگ گئے کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کی دنیا میں کچھ بھی پوسیبل ہے اب ہر کوئی دکان پر جا کر وہ ہری والی بوٹل لے کر آرہا ہے لائٹ کے سامنے سورج کے سامنے رکھ کر منارہ کی زیارت کر رہا ہے استغفراللہ استغفراللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ کے لیے رمضان کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے باقی آدھی مہینے میں اللہ کے قریب ہو جاؤ قرآن پاک کے قریب ہو جاؤ حدیث پاک کے قریب ہو جاؤ اور سمجھو اور پوری دنیا کے لیے دعائے کرو اپنے لیے دعائے کرو پوری انسانیت کے لیے دعائے کرو مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کے لیے دعائے کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے انسانیت کی حفاظت فرمائے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اتیچار ہو رہا ہے ان ظالموں کو ان اتیچاریوں کو اللہ تعالیٰ سبق سکھائیں